پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بی جے پی نے نہ صرف کشمیری پنڈیتوں کو ووڈ پینک کے طور پر استعمال کیا ہے بلکہ انہوں کی حالت زار کو پورے ملک میں ہتھیار کے طور پر استعمال کیا وہ اس فری نگر میں میڈیا سے بات کر رہی تھی کشمیری پنڈیت بھائی بہن ہیں جو بہت مشکل حالات میں جہاں جمعوں میں ہیں یا کہیں رہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے ان کے سرکار ہو یا محبوبہ مفتی ہو یا کوئی اور ہو یا بھی جے پی کی سرکار ہو مجھے لگتا ہے ان کو یہاں آ کے سٹیپ ہونے میں کسی کی مدد کی ضرورتی ہے ہم کشمیری لوگ جو ہیں جو عام کشمیری ہے وہ چاہتا ہے ہمارے کشمیری پنڈت واپس آئے اور جس طرح ہم رہتے تھے بہت خوبصورت جگہ ہوں گئے ملجل کے آپ رہتے ہیں کشمیری بھی ہے پنڈت بھی ہے سردار بھی ہے بودیس بھی ہے کششن بھی ہے مسلمان بھی ہے تو اس کی ایک اپنی شکل ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں روشنالل режی کا یہاں ان حالات میں رہنا تو یہ ایک سبق ہے جو آج ملک میں ہو رہا ہے جس طرح ہمارے قوم کے لوگوں کو لنچ کیا جاتا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے ان کی پیٹائی کیا جاتی ہے ان کو ہماری مسجدوں کو توڑا جاتا ہے ہمارے مدرسوں کو توڑا جاتا ہے ہمارے مسلمان جو ان کے گھروں کو توڑا جاتا ہیں ان کے جو جو بجائرے ریڈی پہ کام کرتے ہیں ان کی وہ سارا سامان پھینکا جاتا ہے تو میں ایک ساتھ مجھتی ہوں کہ ملک کے جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے ہندو بائی بہن ہیں جو زیادہ تر سیکلور ہیں وہ یہ توڑ فورڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں ان کے لئے یہ سبق ہے کہ روشنلال جی اتنے مشکل حالات میں یہاں رہے اور مسلمان اور کشمیری پنڈت آپس میں جس طرح مل جل کے رہتے تھے اسی طرح آج بھی مل جل کے رہنے کیا بی جی پی نے ان کو خلی ووٹ بینک کی طرح استعمال نہیں کیا بلکہ ایک ہتھیار کشمیری پنڈتوں کے درد کو ان کے تکلیف کو انہوں نے ایک ہتھیار بنایا اور پورے ملک میں اس ہتھیار کو بیچا اس ہتھیار کو پورے ملک میں استعمال کیا دوسروں کے ووٹ لینے کیلئے ہمارے کشمیری پنڈت بھائی ان کے ووٹ تو بہت زیادہ نہیں ہیں مگر ان کے درد کو ان کے تکلیف کو بی جی پی نے گھر گھر جگہ جگہ جا کے ہتھیار کی طرح استعمال کیا مگر ان کے لئے کچھ بھی نہیں کیا اگر آپ کو یاد ہے ان سالوں میں جب سے یہاں بی جی پی کی سرکار ڈیریکٹلی بنی ہے جو کشمیری پنڈت لوگ یہاں رہتے بھی تھے وہ بھی یہاں سے چھوڑ کے جلے گے ایسے حالات پر اور سینئر بی جی پی لیے نے کمیدر گپتہ نے محبوبہ مفتی پر ان کی تفسرے پر جوابی حملہ کیا ہے اور انہیں کہا کہ بی جی پی واحد پارٹی ہے جس نے کشمیری پنڈت کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کیا ہے گپتہ نے الزام لگایا کہ محبوبہ جیسے لیڈر وادی سے کشمیری پنڈتوں کی مائیگریشن کے لیے ذمہ دار ہیں بھارتی جنٹہ پارٹی ہمیشہ سے جب ان کی مائیگریشن ہوئی تھی وہاں سے آج تک ان کی چھنٹہ کرتی ہے تو یہ چنابی ان کا ہتھ کنڈا ہے یہ کوشش کریں گی کبھی آکے ہمیشہ جب مجھے یاد ہے جب یہ وہاں پر کلونیس بنانے کی بات کرتی تھی یہی لوگ ویرود کرتے تھے تو یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں لیکن یہ چنابی بیلا ہونے کے قارن سے اس پرکار کی بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں کشمیری پنڈت ہمارے لیے پریارٹی ہے تو امید کرنی چاہیے گی جلدی وہ اپنی جگہ پر جا کر کے شانتی پوراں طریقے سے ایک رسپیکٹ کے ساتھ وہاں بس اور کشمیری پنڈت رہنما اور بی جی پی لیڈر عجی بھارتی نے محبوبہ مفتی کے بیان کے مذہمت کی اور انہیں اس الزام کو جھوٹا قرار دیا محبوبہ مفتی جی یا ان کی پارٹی جانتی ہے کہ ان کا رول کشمیری پنڈتوں کو پریشان کرنے میں کشمیری پنڈتوں کے نشکاصر میں کشمیری پنڈتوں کو پرطاڑت کرنے میں بڑا رہا ہے اور سیدھا رہا ہے کوئی ایسے انڈریکٹ نہیں رہا ہے ایسا وہ جانتی ہے اس لئے اپنے ان پاپوں کو ان اپنے کک کرموں کو چھپانے کے لیے وہ وشائی آنترن کرنا چاہتے ہیں سبجکٹ کو شیفٹ کرنا چاہتے ہیں کشمیر کا ہندو سماج ہی نہیں شاعر دیش کا ہندو سماج جانتا ہے کہ کشمیر کے ہندو سماج کے ساتھ ہوا چاہے وہ 1986 میں تھا چاہے 1990 میں تھا یا 1990 کے بعد آج تک لگا تھا وہ بھارتی جنتہ پارٹی تھی اس کے سوا کوئی اور نہیں تھی ان پارٹیوں نے تو سمائی سمائی پر اپنے کومنل جو مائنڈ سیٹ کا پریشے دیا ہے ایک ادھارن اس کا یہ ہے کہ جب یہ محبوبہ مفتی جی بھی اسمبلی میں تھی 1996 میں تب جو انہوں نے ریزولوشن کنڈولونس کا کیا اس وقت تو بھارتی جنتہ پارٹی وہاں نہیں تھی اس کے بعد بھی انہوں نے ایک بھی کشمیری پنڈت کا نام نہیں لیا پولٹیکل لیڈرز کو چھوڑ دی جو ساماج چاہے یا جیوڈیشری سے جسٹس نلکونٹ گنجو جیسے تھے لسا کول جیسے تھے ان تک کا نام نہیں دیا تو پہلے ان کا ایک بہت بڑا رول ان کا اپنا ہے کہ جب وہ مکہ منتری تھی تو انہوں نے کیا کیا ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا اور ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیندر کی سرکار نے کشمیری پنڈت کولنیاں بسانے کی بات کی تو سب سے زیادہ ویرود کنہوں نے کروایا بھی اور کیا بھی کنہوں نے اس پر آندولن کھڑے کرنے کی دمکی دلوائی اور اس سارے موہ کو سکٹل کیا یہ جنتہ جانتے ہیں جنتہ کی یاداشت اتنی پور نہیں ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو بھول جائے بھارتی جنتہ پارٹی پہلی اور واحد پارٹی ہیں جنہوں نے کشمیری ہندو سماج کو ایم پاور کیا پلٹکلی ایم پاور اور الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس سال ایک اہم پہل کے تحت جسمانی طور پر کمزور افراد اور بزرگوں کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں ایسے ووٹر تمام لوازمات پورے کرنے کے ساتھ ہی گھر بیٹھے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جسمانی طور کمزور افراد نے اس اقدام کی سرہنہ کی ہے اور الیکشن کمیشن کا شکریہ آدھا کیا ہے جمہو کشمیر کے چیف الیکٹرال آفسر پی کے پولے نے کہا ہے کہ ایسے ووٹرز کو سہولیت فراہم کی جائے گی ایسے ووٹرز کو سہولیتا ہے ایسے ووٹرز کو سہولیتا ہے اگر ایسے پولٹیکل ریزرویشن چھو چوار پسنٹ ایسے دیتا ہے یہ حق ایسے الیکشن کمیشنر سبس یہ ونکر گزارش کرن یہ دمبارکتی دیوان احسوس پسٹی میز دپن یہ آت کے ون آت منز دیو سا ایسے دیتا ہے پانون حق سرکار سے ویلکم کرتے ہیں ہم کو بہت دکت ہوتی ہے الیکشن ووٹر پر جانے کے لیے ہم گھر پر ہی ووٹ ڈالیں گے وہ بہت مشکل ہوتے ہیں وہاں پر وہاں کو کسی دکا بھی کھانا پڑتا ہے ہم گھر پر ہی ووٹ ڈالیں گے ہم سرکار سے بہت بہت شکر گزارے سرکار کو آگے سوچنا چاہیے ہم اس کو ووٹ دیں گے ہم کو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے مگر سرکار کو ہمارے لیے بھی کچھ کرنے کے لیے کچھ ضروری چاہیے پرسنس جن کی ڈیسیبلیٹی پرسنٹیز پورٹی سے آباو رہتی ہیں ان کو اور جو ایٹی فائیو عمر سے زیادہ والے جو سینئر سٹیزنس ہیں ان کے لیے ایک ہم موٹن کی فیسلٹی رکھی ہے پوشٹل بیلٹ ٹائپ ہی رہے گا وہ بیلٹ لیکن ان کے گھر میں جا کر کے جو ہے وہ ان سے لیا جائے گا لیکن اس کے لیے انہوں نے اپلائے کرنا ہے جس دن اپلیکیشن کا ادیز شروع ہو جائے گا اور اس کا ایک کٹ آف ڈیٹ بھی رہے گا اس پرٹیکلر دن میں جتنے بھی اپلیکشنز آئیں گے وہاں ہماری پولنگ پارٹیز جائے گی اور اس کے گھر میں جو ہے بقاعدہ پرکاوشنز لیتے ہوئے جو سکرسی ہے اس کو بھی یہ نہ ہو جائے اور وہ اپنا آئیڈنٹیٹی کا وغیرے ڈسکلوز کرے پرپرلی ہماری ٹیم بھی سٹیسپائے ہو اس ذریعے سے ان سے جو اس ذریعے الیکشن آفیسر راجوری اوم پرکاش پھگت نے تمام سیاسی جماعتوں اور میڈیا نمائندوں کی ایک میٹنگ منقل کی پرنٹ یا الیکٹرونک میڈیا وشمل تمام سوشل میڈیا ہینڈلرز تمام سیاسی اشتہارات کی میڈیا سرٹیفیکشن اور مانٹرنگ کمیٹی کے مطابق ان کو پہلے سے سرٹیفیکشن کے بارے میں آگاہ کیا گیا مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور میڈیا ہاؤس کے ارکان نے شرکت کی کوئی بھی ایسی پرنٹ یا الیکٹرونک میڈیا میں ایسی کوئی رپورٹ نہیں چلنی چاہیے ایرورٹیز میں نہیں ہونی چاہیے جس میں پری سرٹیفیکشن نہ ہو یہ سب چیزیں بتانے کے لیے اور بڑی ساری کلائٹیفیکشن جو انہوں نے مانگی وہ آج اس میٹنگ میں بڑی ساری چیزیں میں نے کلیر کرنے کی کوشش کی اور جبو کشمیر وقبوٹ کے چیئر پرسن ڈاکٹر سید درکشا ادرابی نے جناب صاحب سورا زیرہ دار صاحب ٹرکی پورا اور حبا قدر اور عالی مسجد سینگر کا دورہ کیا ان میں سے زیادہ تر مساجد ناکمہ اصار قدما کے تحت آتی ہیں وقف کا مقصد ان مساجد کو بحال کرنا ہے تاکہ سیاہوں کو یہاں کی بھرپور ثقافت کا بہترین تجربہ ہو سکی آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ مسجد جو عالی مسجد ہے یہاں پر ہم آئے ہیں یہ سولہ سو پچاس میں بنی ہوئی ہے اور ہمارا اساسہ ہے پہلے آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی ہماری پرانی موسکس ہے وہاں پہ جانا اور کیونکہ یہ ایس آئی کے تحویل میں ہے آسر قدیمہ دیکھتا ہے لیکن مشترکہ طور پہ ہے مشترکہ یعنی وقف بھی ان کی دیکھ رہے ہمیں بھی کرنی ہے اب یہاں پہ کون سی کمیاں رہی ہیں اور کون سی کمی ہم پوری کر سکتے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ہر جگہ جاتے ہیں ابھی ہم سورا میں بھی تھا جناب صاحب سورا میں وہاں پہ بھی دیکھا کیونکہ وہاں ہمیں نائے سرے سے وہ موسک بنانی ہے آپ بھائی ساتھ ساتھ رہتے ہیں یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ فرش جو میٹنگ وہ بہت کلیل ہے بہت کم ہے نائے سرے سے یہاں پہ بھی میٹنگ ہونی چاہیے انشاءاللہ رحمان اور جو یہاں پہ کیونکہ یہ ایک اساسہ ہے یہاں پہ ہر ایک آتا ہے بہت بار میں نے کوشش کی تھی کہ یہاں پہ بھی یہ جو چیزیں ہیں یہ کھامیاں ہیں یہ دور ہونی چاہیے ابھی کیونکہ ٹیوریسٹس ہمارے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہیریٹیج ہے کھانکاہ مولا بھی اس میں آتا ہے یہ مسجد بھی آتی ہیں اور دوسری مساجد بھی ہماری آتی ہیں اور عید الفطر کی آمد کی پیش رہز ہے ڈوڈا بھر کے بازاروں میں خریداروں کا سلاب دیکھا جا رہا ہے زلہ بھر کے شاپنگ براکس میں رش ہے ڈوڈا شہر کی سرکر پر خاص طور پر خواتین اور بچوں کی سرگرمیاں دیکھی گئیں صبح سے ہی بازاروں میں خریداروں کا حجوم تھا لوگوں نے کہا کہ مہنگائی ہے لیکن اس کی باوجود لوگ خریداری کر رہے ہیں عید الفطر کے ساتھ ساتھ مسلم برادرین نے ہندو برادری کو نوراتر کی مبارک بات دی ہے اس بار بہت اچھا رش رہا گاؤں سے لوگ بہت آئے بہت رش ہے اور سبھی دکانوں پہ اس وقت بہت رش پڑا ہے تو دکاندار بہت بیزی ہیں اس وقت خاص کر کے میٹ کی دکانوں پہ تو بہت ہی رش پڑا ہے تو لوگ جوگدر جوگ چڑ رہے ہیں عید کی خوشی میں اچھا فائدہ ہوا اچھا فائدہ ہوا سیل بھی اچھی بھی اچھی بھی یعنی آپ خوش ہیں اس بار ہا اس بار خوشی شکر ہے آپ کی دعاوں سے بہت اچھا رہا اتنا کام پہلے نہیں تھا جتنا آج عید کے لیے ہے بہت جوشو خروش ہے لوگوں میں بہت اچھا چڑ رہا ہے مہنگائی تو ہے آج تو حال اپر مہنگائی ہے اس میں شک نہیں ہے لیکن لوگ جوشو خروش سے خرید رہے ہیں سب کو چڑ رہا ہے نارمان مارکٹ چڑ رہی ہے اہل اسلام کو امومان اور دسٹرک ڈوڑا کے لوگ مسلمانوں کو خصوصاً مبارک پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنے ہندو برادری کو بھی آج نوراتری کا مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کا فضل کرم ہے کہ ماہ رمضان کا جو مہنہ آیا یہ رحمت کا مہنہ یقیناً یہ رحمت کا مہنہ تھا اور مجھے امید ہے کہ سب ہی حضرات میں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہوگا اور عبادت کی ہوگی اللہ سے اپنے گناہوں کی مقبت ہوگی میں دعا کرتا ہوں اور دور دراز علاقوں میں تعلیمی مواقع کو بڑھانے کی ایک قابل ستائش کوشش میں ہندوستانی فوجنی بالاکورٹ میں لان آف کنٹرول پر واقع آرمی گڑھول سکول یعنی گڑھول سکول پائن وڈ سکول اور ہمیرپور میں ورڈس ورڈ سکول لینگوچ لاب کر کے ایک اہم قدب اٹھایا ہے اس اقدام کا مقصد میاری تعلیم تک رسائی کے فرق کو پر کرنا ہے خاص طور پر سرحدی علاقوں میں رہنے والے طلبہ کے درمیان انگریزی بولنے کی مہارت کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرنا ہے جہاں تعلیمی وسائل اکثر کم ہوتے ہیں بہت زیادہ بینیفیٹ ہے کیونکہ یہاں پہلے تو ہمیں اتنی سپیکنگ لنڈ کیسے کرتے ہیں انگلیش اتنا ہمیں نہیں پتا تھا جب سے یہ ہمیں اتنی آرمی والوں نے پروائیڈ کیے ہیں اس سے ہمیں بہت زیادہ بینیفیٹ ہوئے ہم سپیک کرتے ہیں انگلیش میں ہم لنڈ بھی کرتے ہیں اور ہمیں اگر کوئی بھی ہماری مسٹیک ہوتی ہے تو ہمیں سر بتاتے ہیں پھر اس کو ہم امپروو کرتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ بینیفیٹ ہوگا کیونکہ ہمیں تو ایک ہی سال رہتا ہے سکول میں پہلے تو ہم الیونت میں یہ ابھی آئیں تو ایک سال ہوئے ان کو تو جو وہ ہیں جو ابھی بچے آئیں گے ان کو تو بہت زیادہ اس کا بینیفیٹ ہوگا کیونکہ وہ تو ہم سے زیادہ ہی کچھ سیکھ لیں گے میں آپ کو جو ہے یہ پانو سکول ہمیرپور ہے یہاں آرمی کی طرف سے وارسوات کی جو ہے انگلیش لانگویج لیب یہ سٹوڈینٹ کے سپوکن انگلیش سکھانے کے لیے اسٹیبلش کی گئے ہیں یہ جو ایریا ہے یہ بالا کوٹ بارڈ ریل اوسی پہ پایا جاتا ہے یہاں پہ انگلیش سکھنا یہاں پہ ٹوانٹی کمپیوٹر جو ہے پروائیڈ کیے گئے ہیں جو بچوں کو انگلیش سکھانے کے لیے کیے گئے ہیں اس پہ بچے ٹیلی پریکٹس کرتے ہیں انسٹرکٹر جو ہے انسٹرکشن دیتا ہے انگلیش میں اور بچے جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ سپیک کرتے ہیں انگلیش اور وہاں سے کمپیوٹر بھی آگے سے انٹریکٹ کرتا ہے اور کچھ بھی گلتی ہوتی ہے لیڈر نسار احمد لون نے گرامین بینک گریس میں پیش آئے گھپلے سے متاثرہ بینک کھاتی داروں کو فاروی طور پر انصاف راہم کرنے کا بطالبہ کیا ہے لون کا کہنا تھا کہ ایک سو سے زیاد بینک کھاتی داروں کی کھاتوں سے کروڑوں روپے نکالے گئے ہیں اور ان غریب کھاتی داروں کی زندگی بھی زندگی بھر کی کمائی کو ہڑپ لیا گیا ہے گرامین بینک گریس میں چند سال قبل کھاتی داروں کی کھاتوں سے رقوبات نکالنے کا ایک سکینڈل صاحب نے آیا تھا ہم نے گورمنٹ سے اس بارے میں ریکویسٹ کی تھی کہ مہربانے کر کے اس چیز کو دیکھا جائے اور لوگوں کو پیسہ واپس کیا جائے لیکن اس بات کا مجردہ کسی اس پر کوئی عمل دارا مدھوئی ہے میں خود جا کے ان کے چیئرمنٹ سے جمہو میں ملا جو گرامین کے بینک کے چیئرمنٹ ہے وہ بھی ٹس سے مہربانی کر کے اس مسئلے کو حل کر کے گریب لوگ کا پیسہ واپس کیا جائے کیونکہ جو یہ پیسہ بند ہوا ہے جو گھبن ہوا ہے وہ گریب لوگ کا ہے کسی کی بیٹی کی شادی تھی وہ رک گئی بچوں کی تعلیم پر ان کا برا اثر پڑا کوئی علاج کے لیے مجبور ہے کیونکہ ان کے بس پیسہ نہیں ہے جو بھی ان کی پونجی تھی وہ گرامین بینک دعور وریز میں جمع تھی اور بدقسمتی سے وہ پورا پیسہ انہوں نے ہڑپ کر کے لگ بگ دو کرور کے قریب ایک سکنڈل ہوا ہے اور راجپورا پلواما کے سابق ابلے غلام قادر میر کی اٹھائیس فی برسی پر انہیں مقامی لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے ان کو درشتگردوں نے مورن پلواما میں شہید کیا تھا ظلہ پلواما کے مورن علاقے میں ہر سال مرہوم کی یاد میں ادارہ اقاف مورن کی جانب سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے مرہوم کے بزار پر فاتحہ خانی کی گئی مقامی لوگوں سمیت انسی کے ظلہ سر غلام محرودین میر نے شرکت کی ملے بھی رہے ہیں جن کو ناو اپریر انسو چرانے نے اس کو شہیر کیا گیا رات کے ناو بجے آج اسی کی برسی ہم منا رہے ہیں یہ ہم جو مرکز یادہ رہا وہ کا مورن ہے انہیں کے ذریعے سے انہیں نے اتمام کیا ہے آج اس کی برسی منانے کے لئے ہر سال منائی جا رہی ہے آج لگ قریباً قریباً اٹھائیس سال گزرے ہیں لیکن اس وقت بھی یہ جو آبادی یہاں رہ رہی ہے خاص کر پروامہ کے جلوں میں اس وقت بھی اس نے جگہ بنا رکھی ہے اس وقت بھی زندہ ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو انسان جس کا دل زندہ ہوتا ہے جو زندہ دل ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے چاہے وہ آسمانوں پر ہو چاہے زمینوں پر ہو چاہے وہ سفر کر رہا ہو لیکن جس کا دل ہی مردہ ہو وہ چاہے زمین پر ہو کبر میں ہو یا زندہ ہو وہ ہمیشہ مردہ ہے یہ زندہ دل تھے زندہ ہے اور آج بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس وقت ہٹھا ہے اس سال گزے اور گندشتہ رات رنگ روڈ بیرا صاحب کے دربیان چار نقاپو شفران نے ایک ڈرائیور کو پتھر بار کر روکنے کے کوشش کی ڈرائیور نرک پر پتھراؤ کر کے شیشہ ٹولنے کی کوشش کی گئی بعد میں انہوں نے گاڑی کو کچھلنے کی کوشش کی رنگ روڈ پر دودھ کے کینٹینر کا شیشہ ٹولا ڈرائیور نے چوکی پر اس کے اطلاع پولیس کو دی ڈرائیور نے پولیس ازامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کروائی کی جائے جو ریاست کے باہر سے جمعوں میں کام کے لیے آتے ہیں اور انہیں اس طرح لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور فلالک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کی بعد خبروں کا سسنہ جاری رہے گا پی او جویکے میں یہ سب ہی اپرا دی کچھوہ کے ڈرین پارک شمشان خات سے سٹے مندر میں چوری مورتی سے گہنے اور نگدی لے اڑے چور پولیس کر رہی ماملے کی جارج بیجنات کے بیٹ بیلنگ میں پیرا گلائیڈنگ حادثہ حاصل میں گئی مہیلا کی جان نوائزہ کی رہنے والی ہے مہیلا پیرا گلائیڈر اونا میں چالی وال مین بازار میں ڈیزل سے بھرے ٹینکر کے بریک فیل ہونے کے کارن بڑا حادثہ بریک فیل ہونے کے بعد ٹینکر نے کئی وہانوں کو روندہ اور مین بازار کے بیچ میں پلٹ گیا جس کے بعد بھیشن آگ لگ گئی اور قریب چودہ دکانے اور ایک مکان جل کر راکھ ہو گئے منالی کے شروع گاؤں کی رما تھاکور ماؤنٹ ایوریسٹ کی کرنگیں چڑھائی رما اس سے پہلے بھی منالی کی چوٹیوں کو فتح کر چکی ہیں اور کرناٹک میں بھی ایک چوٹی کو فتح کرنے میں انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے گرمی سے رہت پانے کے لیے لوگ ویبھن جگہوں سے کلو منالی کا کر رہے ہیں روک پریٹک ویبھن پرکار کے ایڈبینچر کا بھرپور اٹھا رہے ہیں لطف پریٹکوں نے کہا ایسے موسم میں کلو منالی آ کر انہیں کافی اچھا لگ رہا ہے ترال کے دور افتادہ گاؤں گجر بستی سیموہ میں ایک غریب شہری کی دس بکریان اس وقت لقمہ اجل بن گئی جب انہوں نے مقامی باغات میں یوریا کھاد کھائی تفصیلات کے مطابق گجر بستی سیموہ ترال کے رہنے والے عبد الرشید لقمہ ایک گھنٹے میں دس بکریان بیہوش ہو کر گر پڑی اور بعد میں ہلاک ہو گئی چار دیگر بکریان ابھی بھی بیمار ہیں اس کی وجہ سے اس غریب شہری کے گھر پر قیامت پرپا ہو گئی ہے پورا گاؤں گھر میں ڈوب گیا ہے میکم ایشریف حزبینڈری کے ملازمی نے علاقے کا دورہ کیا ہے اور حالات کا جازہ لیا ہے جب یہاں سے چھوڑی تو یہاں پہ ہمارے اس سیڑ میں باگاج میں خاد نہیں ملائی ہوئی تھی اکھروڑ کے پیڑوں میں تو وہ خاد ایسے پڑی ہوئی تھی جب بکریوں نے دس نے پندرہ نے خاد کھائی تو دس بکری موقع پر مار گئی اور باقی بکری بھی بیمار پڑی ہے میں ڈی سی صاحب سے اور سبی مطلب حکر امران سے گجارش کرتا ہوں کہ اس بجارے کی برپود مادد کی جائے اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا یہی دس بکریان تھی اور باقی جو دو تین پکری ہے وہ بھی مرنے کے لئے تیار ہیں اور کوئی بھی اس کے پاس کوئی وجارہ نہیں ہے تو اس میں اس کے تحقیقات کی جائے پولیس بھی پہنچئے شیپ ایس بینٹری والے بھی سب پہنچئے ہیں آپ میڈیا والے سہیبان بھی آئے ہیں تو اب اس کی تحقیقات کی جائے کہ کس طرح کیا معاملہ ہوا ہے تو گریب کمبا اس سائل کا بہت کار ہو گیا اس کے پاس تھا بھی اور اس بار کشمیر میں سرسوں کے پیداوار کافی بہتر ہوئی ہے گدشتہ چار سالوں سے سرسوں کے پیداوار میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے یہ اس لئے ممکن ہوا ہے کہ کسانوں نے محکمہ زراد کے جانب سے دی گئی تجاویز اور ٹکنالوجی کو اپنایا ہے محکمہ زراد کے ڈیریکٹر اپال چودری نے کہا ہے کہ سرسوں کی اچھی پیداوار کے باعث سرسوں کے تیل کے قیمتیں کب ہو رہی ہیں کاشتکاروں کے آمدری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سرسوں کے کھلتے پھول بھی کشمیر میں سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کشمیر نے اپنے ایڈمیسٹریٹو ڈیپارمنٹ کے ساتھ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا کہ ہم اپنی کراپنگ انٹرنسٹی کو بھی کس لحاظ سے بڑھائیں اور گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک مشن سٹارٹ کیا گیا تھا آئل سیڈ مشن کہ اس سکیم کا برپور فائدہ بھی کیسے لیا جائے اپنی طرف انڈیا کے ساتھ ٹیک اپ کیا ایڈمیسٹریٹو ڈیپارمنٹ کہ ہم کشمیر میں جو آئل سیڈ مشن ہے اس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس جو اس کی جسٹیفکیشن ہماری تھی کہ ہمارے پاس تقریباً سکسٹی پرسنٹ جو سکسٹی فائی پرسنٹ جو لینڈ تھی وہ فیلو رہتی وہ بھی ہم نے ٹیکنالوجی ٹرانسمنٹ کی تھی کسان کے ساتھ اس کی جو اڈاپٹیبلٹی ان لوگوں نے کی تھی وہ اڈاپٹیبلٹ کر کے کہ یہاں پہ پوری کشمیر کے اندر ایک پیلے پھول دکھائی دینے لگے اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کشمیر کے اندر جو ایگری ٹورزم کا کنسپٹ ہم لوگ دینا چاہتے تھے کہ ایگری ٹورزم جو ہے اس کو بڑھاوہ ملنے سے اور ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ سیاہ لوگ آئیں گے اور ہماری اور پی ڈی ایف کے چیئمن حکیم محمد یاسین نے غیر مقامی ڈرائیور پر حملے کی مذہبت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو اس پر غور کنا چاہیے کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں حالات معمول پر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بے گناہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی میرا اس میں ہے کہ سرکار سے کہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں حالات ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک سے چل رہا ہے مگر سرکار کو چاہیے کہ وہ ڈیفت میں جائے کہ ایسے واقع کیوں ہو رہے ہیں یہ ایک ہی انسٹنس نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایسے کچھ واقع ہوئی ہے اس سے کیا اثر پڑے گا ہماری ٹورزم پر پڑے گا ہماری کاربار پر پڑے گا کیونکہ ہمارا یہاں کوئی ٹورزم کے بغیر کوئی انڈسٹری بڑی نہیں ہے تو اس کو دیکھنا چاہے کہ اس کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ بی جے پی کشمی کے تین سیٹوں سے اپنے امیدوار کھڑے کرے گی یا نہیں اس بارے میں ابھی بھی تذبذ برقرار ہے بی جے پی کے سینہ لیڈر کووندر گپتہ نے پارٹی کے کشمی کے لیے مستقبت کے منصوبوں کے بارے میں الجھا دینے والے اشارے دی ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی وادی میں پارلمانے دخوابات میں یا تو امیدوار کھڑا کر سکتی ہے یا تمام ہمخیال امیدواروں کے پشت پراہ ہی کر سکتی ہے حتمی فیصلہ پارٹی ہائی کمان ہی کرے گی کشمیر کے لاسٹ فیزز میں ہیں پارٹی کے بچارہ دین ہے اور کیندر نے تک تو جو فیصلہ کرے گا اسی پر عمل کیا جائے گا ابھی کچھ دن دیکھنا چاہیے کیونکہ فرسٹ فیز اور سیکنڈ فیز کے جو الیکشن ہیں ان پر جہدہ جو لیڈرشپ کا دھیان ادھر ہی ہے دیکھئے کچھ دنوں کا انتظار تو بھی ہے انتظار تو ہے لیکن نیتی کیا بھر رہی ہے کیا چیزیں اوبر کے آ رہی ہیں کیا آپ لڑھیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکٹی پھول سپورٹ ملتا ہے لیکن جو بھی ہوگا نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی اور کانگریس کے خلاف میں ہوگا یہ تو تیہ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اور امیدوار وہاں پر آتے ہیں کس کو سپورٹ کرنا ہے یا خود اپنا کھڑا کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ اسی ہفتے میں کلیر ہو جائے گا انٹر میں پارلیمنٹری بورٹ بیٹھتا ہے انہی کے دورا اس پرکار کی گھوشنہ کی جاتی ہے پردیش کے نتاؤں سے بات ہو چکی ہے تو جو بھی ہوگا اس کے لیے ہمیں پروپر ٹائم ملے گا تو اسی حساب سے ہماری رن دیتی بنے گی اسی حساب سے ہمیں لڑیں گے اور سینگر کے وچارانگ علاقے میں واقعے وچار ناگ مندر میں نوراتر کا تہوار بڑی دھوم دام سے منا جا رہا ہے یہ تہوار کشمدر پندر کشمدر نئے سال کے پہلے دن کے طور پر بناتے ہیں اس موقع میں مندر کے سہن میں پوجا کی گئی اور ہریانہ کے گونک کشمیر کے دورے پر ہیں انہوں نے مندر کے احادے میں پوجا کی کشمدر پندر کا کہنا ہے کہ اس مندر نے تقریباً پینتیس سال بعد اپنی رونق دوبارہ حاصل کی ہے یہ جگہ جو ہے یہ بیسار ناگ ہے یہاں ہزاروں سال سے جو گیانی لوگ تھے آگے پیچھے سے کشمیر کے وہ یہاں بیٹھتے تھے اور پورا دو تین چار دن وچار ہوتا تھا آپس میں کنورسیشن ہوتی تھی اور اس کے بعد سال کا کلندر نکلتا تھا کہ سال میں کس دن میں کیا ہونے والا ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں وہ ہماری سال کی جو گائیڈ لائنز ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اس میں تھا ٹریبل کرنا ہے ہم نے اگر کوئی پروب ہمارا ہے شیوراتری ہے نورے ہے جیٹ اوٹرم ہے جنم اشتمی ہے پورا نماشی ہے وہ رکشہ بندن ہے وہ سارا اس کلندر میں پہلے سے ڈسائیڈ ہے آج نورے سمارو کافی جوشو خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے آج بنیادی طور پر جو یہ سمارو ہے وہ کشمیری پندیتوں کا سمارو ہے کیونکہ جو کشمیری پندیت ہیں وہ نئے سال کے شروعات آج کے دن سے کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو مندیر ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 35 سال کے بعد رونک لوٹ آئی ہے یہ ویچار ناغ مندیر ہے جہاں پر یہ سمارو جو ہے منایا جا رہا ہے اور یہی بہت اتحاسک مندیر ہے جہاں پر پورے سال کا کیلینڈر جو ہے تیار کیا جاتا تھا فرحال یہاں پر کئی طریقے کے کاپ کرنے ابھی باقی ہیں اور جس طریقے سے شریع نگر میں مندیروں کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے بہت جلد جو ہے اس مندیر کو بھی رینوویٹ کیا جائے گا کامرمین فلوس کے ساتھ میں قاضی افان میز ایٹر کے لیے اس کے ساتھ اس برٹے پر افلاع لیتا ہی لیکن نیز ایٹھیں جو کلیش پہ لگتا بڑی اور اہم خبروں کا سنسلہ جاری رہے گا